سر آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ سیرت سادگی ہے تو کیا ساری نعمتیں ہوتے ہوئے عام زندگی گزارنا ان نعمتوں کے بغیر یا ان نعمتوں کو کم کر کے جینا سادگی ہے؟ جی بہترین سوالیں آپ کا اور یہ اس طرح کے سوالات یقیناً ناظرین کے اندر بھی اٹھیں گے اور اٹھنے بھی چاہیے جب سوال اٹھیں گے تب ہی تو ہم نتیجے تک پہنچیں گے کہیں پر دیکھیں اللہ نے انسان کو کیوں کھلک کیا سب سے پہلے یہ سوچیں اس لئے کھلک کیا کہ میں دنیا میں یہ نعمتیں لے کر کے انہیں جمع کرتا رہوں اپنے پاس نہیں نعمت کہتے ہی اسی کو ہے انہی وسائل کو کہتے ہیں جو سہولت فرام کرتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں اپنے مقصد کھلکت کو حاصل کرنے میں تو اگر آپ کے پاس دولت ہے سروت ہے اور یہ دولت سروت آپ کما رہے ہو اور اگر کما کے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو نہیں نہیں کہیں آپ کو نہیں رکھائے کہ کمائے نہ کہیں نہیں رکھائے آپ کو کمائے جتنا جی چاہتا ہے کمائے جتنا کما سکتے پیسہ کمائے لیکن لگانا کہاں ہیں یہ اہم ہے اگر آپ نے ایک گھر ہوتے ہوئے دوسرا گھر پھر خرید لیا یہاں بھی پلوٹ لے لی یہاں بھی زمین ایک گاڑی کافی ہے آپ کے لیے لیکن نہیں جی سب کے لئے گاڑی چاہیے مجھے مثال کچھ تو ایسے ہیں جو گھر میں کتہ پالتے اس کے لیے بھی الگ گاڑی رکھتے گے کتے کو واک پہ لے جانا تو وہ الگ گاڑی میں جائے گا تو یہ نہیں ہے یہ سادگی کی زندگی نہیں کہیں گے آپ اس کو کہ میرے پاس تو نعمتیں ہیں تو میں جیسے نہیں وہ نعمتیں کا انفاق کرے انفاق ایکنومکل سٹائل آف لیونگ ہے جو بیان کیے قرآن نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی تھی انبیاء کے اندر بھی تھی مثال حضرت سلیمان تھی نہ ان کے پاس تولت تھی سروت تھی سب کچھ تھا لیکن کیا وہ زندگی ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں کی زندگی تھی نہیں اس طرح کی زندگی نہیں تھی سب کچھ اللہ کی راہ میں تبلیغ میں دین کو پھیلانے میں اس میں لگایا آپ کے پاس اگر فیکٹریاں ہیں آپ کے پاس اگر بزنسز ہیں جس سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے آپ اسے مزید لگائیں انفاق کریں کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے مالک اللہ کی ذات ہے آپ صرف ایجنٹ ہو آپ صرف ذریعہ ہو جس کو دیا ہوا ہے میں سمپل مثال دے دوں آپ کو آپ کے ہاں ایک ہول سیل مارکٹ ہوتی ہے ہول سیل مارکٹ میں سٹاک آتا ہے کنٹینر آتا ہے مال کا ادھر جمع ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے دکان والا فوراں اسے ڈسٹریبیوٹ کر کے آگے پہنچا دیتا ہے ریٹیل آٹلیٹس پر تاکہ وہاں سے وہ لوگوں تک پہنچ جائے بس یہی کام اللہ نے کیا جتنا ہمیں کنٹینر بھر بھر کے وہ مال دیتا ہے سیرت نبوی یہ ہے کہ ہم اسے پکش کریں اسے ڈسٹریبیوٹ کریں اسے آگے پہنچا دیں وہاں پھر یہ سوال ہی ختم ہو جائے کہ میرے پاس تو اتنی گاڑیاں ہیں اتنا سب کچھ ہے تو کیا یہ سیرت نبوی ہے کیا یہ سادگی کی زندگی میں کیسے گزاروں آپ گزار سکتے ہیں سادگی کی زندگی اور کمفورٹیبل کمفورٹیبل لائف گزارنے میں حرج نہیں ہے سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سخت زندگی گزاریں اپنے آپ کو سکتی میں جان کر کے ڈالیں نا کمفورٹیبل لائف حق ہے آپ کا لیکن وہ لائف جو با مقصد ہو وہ لائف جو بے مقصد ہو آپ کو حق ہے کہ آپ ایسی بھی لگائیں گھر میں ایسی لگا کر کے بیٹھیں لیکن کیوں لگا رہے ہیں آپ ایسی تاکہ آپ کو سکون کی نیند ملیں نیند سے آپ رات بار گرمی کے مارے پریشان نہ رہیں سکون کی نیند ملیں تاکہ صبح جاک اٹھ کر کے آپ دین کے خدمات کریں اگر آپ ایسی اس لئے لگا رہے ہیں کہ میں اس میں بیٹھ کر کے ساری رات فیس بک چلاتا رہوں سوشل میڈیا چلاتا رہوں اور پھر صبح سوتا رہوں نماز بھی نہیں پڑھو نا یہ سیرت نہیں ہے یہ تو پھر فساد ہے یہ تو پھر فسق ہے یہ تو پھر حدوں کو توڑنا ہے یہ جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دیئے اس سے بالکل اپنے کمفرٹ زون میں آئیں اور کمفرٹ زون میں آنے کے بعد بہترین طریقے سے خدمات انجام دینا یہ ہے طرز نبوی یہ ہے سیرت یہ ہے قرآنی اصول جس کے اوپر زندگی جو ہے وہ ہم نے گزارنی جمع نہیں کرنا ہے قارونیت نہیں آنی چاہیے کہ انسان جمع کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جائے اللہ اور دیتا رہے گا یہ نہیں سوچیں کہ ختم ہو جائے گا خرچ کر دوں گا وہ دیتا جائے گا اور یہی یہی سیرت ہے